السلام علیکم ناظرین مرگی ٹیریا میں آپ سب کا خوش آمدید آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اسیل مکس اسیل دیسی گلڈن اور مصری مرگی میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو ایک ایک ویڈیو کر کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اسیل مرگی کے بارے میں تو دیکھئے ناظرین جو میرے پاس اسیل مرگی ہے وہ اس وقت کڑک بیٹھ چکی ہے چار ماہ اس نے اپنے چوزوں کو سنبھالا اس کے بعد فوراً ان کے ساتھ ہی تھی کڑک ہو گئی اب ان کے بارے میں سیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بہت گسیل ہوتا ہے آنکھ بہت اندر کی طرف ہوتی ہے گسے میں بیٹھ جیسا کہ یہ بیٹھے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت لڑاکو ہوتے ہیں لمبے قد ہوتے ہیں بزن بہت زیادہ ہوتے ہیں ویسے تو لگتا ہے کہ پتلے ہیں کمزور ہے لیکن ان کا بزن کولڈن مصری اور دیسی مرگیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے انبے ساتھ سے بارہ بارہ سے اٹھارہ دیتے ہیں ان پر بیٹھ کر بہت اچھے طریقے سے جوزوں کو نکالتے ہیں اور ان کی پروریش کرتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں اسیل یعنی کہ ان کی پونچ بہت نیچے کی طرف ہوتی ہے قد لمبے ہوتے ہیں بہت لڑاکا ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں اسیل اب باقی جان لیتے ہیں دوسری ویڈیوز میں دوسری مرگیوں کے بارے میں موسیقی